بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام معزز ناظرین کو حسن نظیر کا سلام ہو امید کرتا ہوں آپ سب خیریت سے ہوں گے ناظرین ایک گاؤں میں ایک غریب نئی رہتا تھا جو ایک درہت کے نیچے کرسی لگا کے لوگوں کی حجامت کرتا تھا مشکل سے اس کی زندگی گزر بسر ہو رہی تھی اس کے پاس رہنے کو نہ تو کوئی گھر تھا اور نہ ہی کوئی بیوی بچے تھے صرف ایک چادر اور ایک تقیہ یہ اس کی ساری ملکیت تھی جب رات ہوتی تو وہ ایک باند سکول کے باہر چادر بچھاتا سر کے نیچے تقیہ رکھتا اور سو جاتا گرمیوں کا موسم تھا کہ ایک دن صبح کے وقت گاؤں میں سیلاب آ گیا اس نائی کی آنکھ کھلی تو ہر طرف شورو گل تھا وہ سکون سے اٹھا اور سکول کے ساتھ بنی ٹینکی پر چڑ گیا چادر بچھائی ٹینکی کی دیوار کے ساتھ تکیہ لگایا اور لیٹ کر لوگوں کو دیکھنے لگا تمام لوگ اپنا سامان اور گھر کی قیمتی اشیاء لے کر بھاگ رہے تھے کوئی نگدی لے کر بھاگ رہا ہے تو کوئی زیور کوئی بکریاں تو کوئی کچھ ضروری اشیاء لے کر بھاگ رہا ہے قصہ المختصر ہر کوئی اپنی اپنی چیزیں سنبھال رہا تھا اسی دوران ایک شخص بھاگتا ہوا آیا اس نے سونے کے زیور پیسے اور کپڑے اٹھا رکھے تھے جب وہ شخص اس نائی کے پاس سے گزرا اور اسے سکون سے لیٹے ہوئے دیکھا تو غصے سے بولا ساڑھی جانتے بنی ہوئیے کہ تو ایتھے سکون نہ لما پہ آئیں جس کا مطلب تھا کہ ہمارا سب کچھ اجڑ گیا اور ہماری جان پر بنی ہوئی ہے اور تو یہاں مزے لے کر سو رہا ہے یہ سن کر نائی نے ایک عجیب سا جملہ بولا اور کہنے لگا آج ایتِ غربت دی چاس آئیے اس کا مطلب تھا آج ہی تو غربت کا مزایا دوستو جب میں نے یہ کہانی سنی تو ہنس پڑا مگر پھر ایک خیال آیا کہ شاید روز محشر کا منظر بھی کچھ ایسا ہی ہوگا جب تمام انسانوں سے حساب لیا جائے گا ایک طرف غریبوں کا حساب ہو رہا ہوگا دو وقت کی روٹی کپڑا حقوق اللہ اور حقوق العباد اور دوسری طرف امیروں کا حساب ہو رہا ہوگا پلازے دکانے فیکٹریاں گاڑیاں پنگلے سونا زیورات خورات فضول خرچیاں ملازم پیسہ حلال حرام عیش و عرام زکاة حقوق اللہ اور حقوق العباد وغیرہ اتنی چیزوں کا حساب کتاب دیتے ہوئے پسینے سے شرابور اور خوف سے تھر تھر کانپ رہے ہوں گے تب شاید اسی نائے کی طرح غریب ان امیروں کو دیکھ رہے ہوں گے دل مطمن اور چہرے پر ایک عجیب سا سکون ہوگا اور شاید دل ہی دل میں کہہ رہے ہوں گے کہ آج ہی تو غربت کا مزہ آیا اللہ پاک سے دعا ہے کہ اللہ پاک ہمیں ہر نعمت کا شکر ادا کرنے کی اور اللہ کی رضا کے مطابق استعمال اور تقسیم کرنے کی توفیق عطا فرمائے آمین سمہ آمین محزز ناظرین اگر پوسٹ اچھی لگے تو دوسروں کی بھلائی کے لیے ضرور شیئر کریں